معلصف سارے صحابہ رسول ایک جیسے نہیں تھے حضور صرف تیرہ فیصد صحابی ہیں جنہوں نے آپ کو دین پہنچایا باقیوں کا تو اس میں دین کا کوئی کردار ہی نہیں عمر ابن خطاب نے حدیث لکھنا رسول سے رسول کے بعد منع کر دیا ہم اسے زبردستی یہ منوانا چاہتے ہیں تو پہلے کم از کم یہ تو دیکھ لیجئے کہ خود صحابہ آپس میں گوسرے کو عادل مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے تاریخ میں ایسے واقعات خود آیات قرآن خود روایات ایسی ہیں جس میں صحابہ کی تنقید کی گئی ہے ان کی مذہبت کی گئی ہے ان کے عمال و کردار سے براعت کے لیے کہا گیا انہیں تیمیہ نے خود اس بات کو قبول بھی کر لیا کہ کثیرم من صحابہ جو بہت سارے صحابہ تھے وَمِنَتْتَعْبِعِينَ يُبْغِدُونَهُ وَيَسُبُونَهُ وَيُقَاتِلُونَ کہ وہ امیر المومنین پر سب و شتم بھی کرتے تھے اور ان سے جنگ و کتال بھی کیا اور اس طرح اگر اس روایت کو رکھا جائے کتال کفر ہے اور سباب فسق ہے اس صحابہ کلہم عدول کا نظریہ یہ حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ایک نیاحت اہم اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں فجر میڈیا پر حاضر ہوئے ہیں موضوع نیاحت اہم ہے اور اس کے اوپر گفتگو غالباً ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملی موضوع اس جیت سے اہم ہے چونکہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اہل بیعت تو لہذا یہاں سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد دین پر عمل پیرا ہونا ہے تو دو چیزوں سے تمسک کرنا ہے ایک قرآن اور ایک اہل بیعت لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایک امت کا خاص گروہ وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا قرآن کو تو رکھا برائنام آپ کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ جو اہل بیعت رسول اللہ نے متعارف کروایا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا اس کو ریپلیس کر کے اس کے جگہ پر صحابہ کو رکھ دیا اور کہا کہ ہم نے اگر دین لینا ہے تو صحابہ سے لینا ہے اور اب اس کو انہوں نے کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا مقام بنانے کے لیے مختلف قسم کے نظریات قائم کیے صحابہ کے حوالے سے ایک نظریہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے عدالت صحابہ یہ نہائیت اہم موضوع ہے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی کتابیں آپ یوں کہیں کہ تخفیری حضرات کی طرف سے لکھی گئیں وہاں پر تشیعہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا گیا وہ یہ صحابہ تھے یعنی کہا گیا کہ چونکہ ہمارے لیے دین کا مصدر اور دین کا ماخذ یہ صحابہ ہیں اور صحابہ کے اوپر کوئی تان کرے کوئی نکت کرے تو لہٰذا یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے اور تکفیر کی گئی اور کتال بھی کیا گیا تو لہٰذا اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی میں اور خود اہل سنت کی معتبر کتب کی روشنی میں وہ حقائق بیان کریں کہ اہل سنت نے جو یہ نظریہ بیان کیا عدالت صحابہ کا نہ تو یہ قرآن کے ساتھ سازگار ہے نہ ہی ان کی اپنی ہی کتب میں جو روایات بیان کی گئی ہیں جو واقعات بیان کی گئے ان کے ساتھ سازگار ہیں آج کی اس پوڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو مہمانہ نے گرامی موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعرف کروا تھا چلو میری دائیں جانب موجود ہیں کم المقدس میں ایک فاضل شخصیت کے عنوان سے جانے جاتی ہیں جناب مولانا عابد عزار نشاد صاحب سب سے پہلے آغا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور انہی کے ساتھ میری بائیں جانے موجود ہیں کم المقدس کے ایک نہیت فاضل شخصیت مولانا سید ستین نکوی عمروحی صاحب آغا سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے جو ہم نے آپ کی خدمت میں موضوع بیان کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع کے جو دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عدالت اور صحابہ ان کی تبعین ہونی چاہیے ان کا بیان ہونا چاہیے کہ عدالت سے کیا مراد ہے لفظ صحابی سے کیا مراد ہے تو ابتداء یہی سے کریں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں صحابی کی تعریف کی حوالے سے تو آغا آپ کی خدمت میں آتے ہیں صحابی کی تعریف کی حوالے سے اہل سنت کے ہاں اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آل تشیعہ کے ہاں سے بھی اگر اس کو ہم ٹچ دیں تھوڑا سے کہ آل تشیعہ کے ہاں بھی کیامہ بنا ہے تاکہ دونوں جو مکتبہ فکر ہیں ان کا نظریہ اس صحابی کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے کہ صحابی بلاخرے کہا کسے جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی قیبین وصاہرین ناظرین کی خدمت پہ سلام پرش کرتا ہوں نہایت اہم موضوع ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ممکن ہے کہ گفتگو ایک پروگرام میں ختم نہ کی جا سکے ممکن ہے کہ سلسلہ اس کا قائم رہے گا اور شاید دو تین اپیسوڈز ہوں کیونکہ واقعی اہم موضوع ہے اور کافی وسیع موضوع بھی ہے جس پر سہر حاصل گفتگو ہونا ضروری ہے اس لئے کہ ہمارے برادران اہل سنت کا اس مسئلے پر اتنا زیادہ زور ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اہل سنت کے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ اسی پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کے اس طرح سے تقدس کے قائل ہونے کی وجہ سے اور عدالت صحابہ کے قائل ہونے کی وجہ سے جو اس عدالت کو نہیں مانتے یا جو قرآن مجید نے یا روایات نے یا تاریخ نے ان کے کردار کو پیش کیا ہے اگر اس کو مستند کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے تب بھی وہ قابل حضم اور قابل تحمل بازلوں کے لئے نہیں ہوتا اور تکفیر تک کر دی جاتی ہے اس نظریے سے اگر دیکھا جاؤ اور اس ذہبیے سے تو نہائیت اہم موضوع ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل تشیعوں کے نزدیک اور دین اسلام میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے صحابیت کا حق ادا کیا وہ نہائیت مقدس ہیں سورہ فتح میں مسلسل ان کی تعریف ملتی ہے اور مختلف جگہوں پر دوسری آیات میں بھی تعریف ملتی ہے اور ان کے تاریخی کردار کو بھی دیکھا جائے تو یقیناً ان کی جہاں فشانیاں تھی اور ان کا وہ کردار تھا جس نے بہت اہم رول اور کردار ادا کیا ہے اسلام کی پیشرف میں دین کی پیشرف میں اور گوشہ و کنار تک تعلیمات قرآن اور روایات پہنچنے میں ان کی کوششیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن معلصف یہ کہنا ہوگا کہ ہر وہ شخص جو ان کی تعریف کے مطابق جس نے رسول کو دیکھ لیا ہو وہ صحابی ہے جو رسول کے ساتھ رہا ہو وہ صحابی ہے ہر وہ شخص جو صحابی کے عنوان سے برادران اہل سنت کے ہاں مقبول ہے اور اس کو مانا جاتا ہے صحابی معلصف سارے صحابہ رسول ایک جیسے نہیں تھے بلکہ اس میں خوب و بد اچھے اور برے گنہگار اور غیر گنہگار مخلص اور غیر مخلص ہر طرح کے لوگ موجود تھے جس پر توجہ کی ضرورت ہے ورنہ اگر ان باتوں پر توجہ نہیں کی گئی تو پھر بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جن کا جواب کسی سے بن نہیں پڑے گا یہ تفقیق بہت ضروری ہے اچھا ان کے ہاں برادران اہل سنت کے ہاں جو تعریف بیان کرتے ہیں اور جو ان کا دعویٰ ہے دعویٰ یہ ہے کہ عدالت صحابہ سارے کے سارے صحابہ جو عدول ہیں سب کے سب عادل ہیں ان کے ہاں عدالت کی تعریف میں بھی اختلاف ہے صحابہ کی تعریف میں بھی صحابی کی تعریف میں بھی اختلاف لیکن تحجب کی بات یہ ہے کہ عدالت کی تعریف میں بھی اختلاف صحابیت کی تعریف میں بھی اختلاف مگر عدالت صحابہ پر سب کا اشتراک ہے اور سب کہتے ہیں کہ سارے اتفاق رکھتے ہیں تو یہ بہت عجیب بات ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور گفتگو جائی رہے گی آپ کے سوالات بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مقدماتی اپنی بات رکھی اگر آپ کی طرف آتے ہیں خود اسی صحابی کی تعریف کے حوالے سے ہی اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید واضح کریں کہ یہ جو صحابی کا میار ہے جو صحابیت کا میار ہے اہل سنت کے نزدیک یہ کیسا ہے یعنی کس کو یہ صحابی کہتے ہیں اور کیا اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی ہمیں تعریف ملتی بھی ہے جس میں ان کا اتفاق ہو گیا ہو یا نہیں اس حوال سے بیان کیجئے گا جیسا کہ قبلہ نے عرض کیا موضوع جو ہے وہ بہت اہم بھی ہے اور جتنا اہمیت کا حامل ہے اتنا ہی حساس بھی ہے باز افراد یقیناً اس موضوع کو دیکھ کر بغیر سنیں کہ کیا دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور کیا گفتگو ہو رہی ہے شاید صرف موضوع کا عنوان اور موضوع دیکھ کر یہ سمجھنے لگیں کہ ہم وہی کرنے بیٹھے ہیں جو شیعہ عام طور پر جس وجہ سے مورد الزام رہے ہیں جو کہ ہم ان کے سامنے وہ حقیقت بیان کرنے بیٹھے ہیں جو اصل میں ہم نے نہیں بیان کی جو قرآن حدیث اور تاریخ نے بیان کی اگر تاریخی طور پر اہل سنت کے ہاں صحابی کی تعریف کے انوان سے دیکھا جائے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے اہل سنت کا جس کے اندر یہ تعریف صحابی کے اوپر یک جا نہیں ہو پائے کبھی یہ کہا گیا کہ جس نے رسول کو دیکھا حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں دنیا سے گزر گیا وہ صحابی ہے اچھا اب جب یہ تعریف آئی سامنے تو یقینا مشکل یہ پیدا ہوئی کہ اگر کوئی ایسا صحابی تھا جو نابینا ہے اور اس نے رسول کو نہیں دیکھا تو اسے اس تعریف پر داخل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیونکہ جامع افراد اور معنی اغیار نہیں ہو رہی تعریف اسی طریقے سے اگر دیگر تعریف کی طرف دیکھا جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں جناب علی کہ وہ شخص جس نے رسول سے روایت نقل کی اس کے اوپر بھی مشکل یہ تھی کہ بعض افراد نے اسی تعریف کی بنا پر پوری پوری کتابیں تعلیف کر دیں اور جس شخص سے بھی رسول سے روایت اسے لیتا دیکھا اسے صحابی کے زمرے میں داخل کر لیا جبکہ بعض والوں نے لکھا کہ جناب کئی ایسے افراد تھے جو تعوین سے تعلیف رکھتے تھے لیکن انہوں نے آ کر رسول سے براہ راست مرسل روایت نقل کر دی تو آپ نے تو تعوین کو بھی صحابیوں میں داخل کر دیا ایسا یہ اوورال تیرہ فیصد صحابی بنتے ہیں جن سے روایات نقل ہوئی ہیں اگر ٹوٹل تعداد کے مدد مقابل دیکھا ہے بلکہ آپ نے یہ جو بات کی اس سے تو یہیں پر ایک اور میں اگر اجازت دیں تو کہہ دوں کہ حضور اتنا جو شور ہے کہ ہم نے ان سے دین لیا ہے اور اگر دین لیا ہے تو ان کے اوپر کچھ سن نہیں سکتے یا ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو تاریخی طور پر مستند ہو وہ ہم اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان سے دین لیا ہے تو حضور صرف تیرہ فیصد صحابی ہیں جنہوں نے آپ کو دین پہنچایا باقیوں کا تو اس میں دین کا کوئی کردار ہی نہیں ہے یعنی اگر آپ ان باقیوں سے کچھ نہیں لے رہے تو ان کے لیے تو یہ امارت کھڑی کرنے کی آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے تھی لیکن پورا ایک سلسلہ بنایا گیا بل آخر لڑ دھڑ کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا ابن حجر نے ایک تعریف بیان کی اور سب نے کہا کہ ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ تعریف یہ تھی کہ ایک تو جسے رسول سے لقا حاصل رہی ہو یعنی ملاقات ہوئی ہو رسول سے اور دوسرا یہ کہ وہ حالت اسلام میں رسول سے ملا بھی ہو اور اسلام پر ہی دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو تو ایسی صورت میں ہم اس شخص کو صحابی کہیں گے گو کہ اس تعریف کے اوپر بھی ہم چاہیں تو اعتراض کر سکتے ہیں لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں فیل وقت جو مشہور ایک معروف تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو ابن حجر نے بیان کی ہے چاہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعریف کے مطابق ابن حجر کی تعریف کے مطابق رسول سے روایت نقل کی ہو یا نہ کی ہو کسی غزوے میں ان کے ساتھ شرکت کی ہو یا نہ کی ہو بلکہ یہی جو تعریف انہوں نے بیان کر دی کہ جس نے بھی پیغمبر کی ملاقات کی ہو اور کچھ دیر بھی ان کے ساتھ رہا ہو اور حالت اسلام میں اس دنیا سے گیا ہو اس کو وہ صحابی مانتے ہیں یہ صحابی کی تعریف اور اس کے بعد عدالت صحابہ کا جو نظریہ ہے انہوں نے کھڑا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے بغیر ان کے جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کے مسلک کی بنیادیں متزلزل ہیں یعنی کیونکہ انہوں نے یہ ضرورت کیوں پڑی عدالت صحابہ کے نظریہ کو قائم کرنے کی اور اسے قبول کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ تاریخ میں موجود ہے اور متفق علیہ ہے کہ عمر بن خطاب نے حدیث لکھنا رسول سے رسول کے بعد منع کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ ایک صدی سے زائد کا عرصہ ہے جو حدیث ممنوع رہی اور گیپ رہا حدیثیں نہیں لکھی گئی تو بہت سارا عظیم سرمایہ حدیث کا وہ ختم ہو گیا ادھر سے مسلمانوں کے خلیفہ اول نے بھی حدیثیں جلا کے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ مقبول نہیں ہے حدیثیں تو ایسی جب فضا قائم کر دی گئی جو کہ ایک صدی تک جاری رہی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سارے کے سارے جو احادیث تھی ساری کے ساری وہ سب جو ہے ادھر ادھر ہو گئیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا تو بہت بڑا گیپ آ گیا دین لینے میں دین لیں تو کیسے لیں اور کہاں سے لیں تو اس لیے انہوں نے کہا جس نے نبی کو حتی دیکھا بھی ہو دیکھا ہو صرف وہ بھی صحابی ہے اور ہر صحابی عادل ہے تو اس سے کیا ہوگا تعداد بڑھ جائے گی صحابہ کی پھر وہ جب نقل روایات کریں گے یا دین پہنچائیں گے تو خود اس کی جو کہ عادل ہے صحابی عادل ہے خود وہ جو نقل کر رہا ہے وہ حجت ہو جائے گا لہٰذا صحابہ کا قول صحابہ کا عمل وہ بھی ان کی حجت اور منبع کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے اس لئے کہ جسے رسول منبع بنا کے گئے تھے دین کا یعنی اہلِ بیت اتھار اہلِ مسرات و السلام ان کو تو انہوں نے کنارے کر دیا تھا الگ کر دیا تھا ان سے دین نہیں لے رہے تھے یعنی ایک بہتی عظیم سرمایہ جس کو حدیثِ سقلین میں ان کو کنارے کر دیا اور اس کے بعد خلفاء اور دوسرے صحابہ ان کو ان کو لینا پڑا ایک حجت کے طور پر اور سنت کے طور پر اس لئے یہ سارا یہ ماجرہ کھڑا کیا گیا یہ نظریہ عدالتِ صحابہ کھڑا کیا گیا جو کافی اعتراض کے قابل ہے اچھا ایک بات اور ایٹ کر دوں اس پر یہ دلیل جو لاتے ہیں قرآن کی آیات سے بھی لاتے ہیں روایات سے بھی لاتے ہیں اور اجماع اور عقل سب کا سارا لے کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عدالتِ صحابہ کا نظریہ ہے اور برحق ہے جبکہ اتفاق سے نہ صرف یہ کہ وہ روایات وہ آیات اور وہ دلائل جو وہ پیش کرتے ہیں عدالتِ صحابہ کے نظریہ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے نہ صرف یہ کہ وہ ناکافی ہیں اور غلط ہیں اور استدلال ان سے صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف آیات سے ہی روایات سے ہی عقل سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ آدل نہیں نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے آیت اللہ ملانی جو ہے وہ بڑا خوبصورت اس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ بلکہ یہ نظریہ قائم کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی اور یہ جو انہوں نے نظریہ پیش کیا یہ ایک طرح سے ابتکاری نظریہ ہے اور پوری تاریخ کو اپنے اندر سمع ہوئے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عدالتِ صحابہ کا جو یہ نظریہ قائم کیا گیا ہے اس کی مین وجہ یہ تھی کہ خلافتِ ابوبکر کہ خلافتِ ابوبکر یعنی کسی بھی خلیفہ کی خلافت کے لئے بالخصوص جناب ابوبکر کی خلافت کے لئے اس کی مشروعیت کا قائل ہونا ضروری ہے جب آپ مشروعیت کے قائل ہوں گے تب اس کی اتباع اور اس کی اطاعت آپ کے لئے لازم ہوگی اب مشروعیت کہاں سے ملے گی مشروعیت آپ کو کلام پیغمبر سے ملے گی کلام خدا سے ملے گی تو لہٰذا اب انہوں نے مشروعیت دینی تھی اب وہ مشروعیت حاصل نہیں ہو رہی چونکہ جیسا کہ شرع مواقف ہو یا شرع مقاسد ہو انہوں نے اس جس کا اطراف کیا ان کی کلامی کتب میں کہ کوئی بھی نص خلافت موجود نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک قدم آگے بڑھیں جب کوئی نص موجود نہیں ہے اور کہا کہ اجماع بھی حاصل نہیں ہوا چونکہ بہت سے صحابہ نے اختلاف کیا دعوے بہت کیے گئے اجماع کے آج بھی کیا جاتے ہیں لیکن اجماع بھی حاصل نہ ہوا اور عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی چونکہ خود انہوں نے اعتراف کیا اور معتضلیوں نے بھی اس چیز کو اعتراف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا کہ عقل کہتی ہے کہ افضل کو خلیفہ ہونا چاہیے لیکن یہاں سے ہم عقل سے ادول کریں گے اور کیا کہا ابن عبد الحدید معتضلی نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ہی کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مفضول کو افضل پر کیا کیا مقدم کر دیا یا مفضول کو فادل پر مقدم کر دیا تو یہ انہوں نے یعنی عقل سے بھی ثابت نہیں ہو رہا تو لے دے کہ وہ کہتی ہیں آیت اللہ ملانی فرماتے ہیں کہ لے دے کہ ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے ہمارے پاس صحابہ کا عمل کہ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو کیا بنایا خلیفہ تو ان کا عمل حجت ہے یہاں سے مشروعیت حاصل ہو رہی ہے لہٰذا حضرت ابو بکر کی اتباع اور اطاعت کرنا ضروری ہے جب حضرت ابو بکر کی اطاعت اور اتباع کریں گے ہمارے پاس نص بھی موجود نہیں ہے اب وہ جس کو خلیفہ بنا کے جائیں گے اس کو ماننا ہے اب وہ جس طریقے سے اگلا خلیفہ موین کرے گا اس کو بھی ماننا ہے اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو لہٰذا یہاں سے عدالت صحابہ کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے خود اگر آپ صحابی کی تعریف کو لے کے بیٹھ جائیں تو شاید ہماری آج کی پوڈکاسٹ میں یہ صحابی کی تعریف ہی ڈسکس ہوگی بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک چیز کا علافہ کرتا چلوں بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ شرف کے اعتبار سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو صحابی ہیں لیکن نقل حدیث کے اعتبار سے وہ صحابی نہیں ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو رسول کی زندگی میں ایسے افراد تھے کہ جو بالغ نہیں تھے یا جو اپنی سن تمیز کو نہیں پہنچ سکے تھے اگر انہوں نے رسول کو دیکھا یا رسول نے انہیں دیکھ لیا تو ہم انہیں صحابیوں میں تو کاؤنٹ کر لیں گے لیکن ان سے جب حدیث نقل کریں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اور رسول کے درمیان میں کوئی ایک اور بالغ صحابی واسطہ ہو تو آپ دیکھیں یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زور زبردستی کر کے کسی طریقے سے لوگوں کو شرف صحابیت میں گھسایا جا رہا ہے کہ کسی طرح اس دائرے کے اندر داخل کیا جائے اور باقی جو معاملات ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے درست کیا جائے بالکل ایسا ہی ہے اور صحابی کے حوالے سے اگر ہم پہلی تعریف کو ہی دیکھیں جو جناب واکتی صاحب پہلے محدثین میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صحابی کی تعریف بیان کی اور انہوں نے جو قیدیں لگائیں ان قیدوں کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی قیود آپ نے لگائیں ہیں اس حساب سے تو ہمارے پاس صحابی بہت کم ہو جائیں گے اور ہم نے تو تعداد بڑھانی ہے تعداد جتنی زیادہ بڑھائیں گے ہمارے لیے شریعت کے ناکلیں جتنے بڑھیں گے ہمارے لیے ایک محفوظ قلعہ بنے گا تو انہوں نے اس میں بلوگ کی بھی قید لگائی عقل کی بھی قید لگائی لیکن بعد والے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں واقتی صاحب کی تعریف درست نہیں تھی پھر کرنا بعد کرن جو ہے وہ ہر صدی کے بعد یہ آپ کہہ لیں کی شرطی نہیں رکھی صاحبی میں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ محمد ابن عبی بکر ہے مثلا وہ کی وفات رسول کے وقت جو ہے پیدا ہوا تو کچھ مہینے کے تھے ایسے ہی ہے وہ بھی شامل ہو جائیں یا مثلا آپ دیکھ لیجئے ہمیں تاریخ میں ایک بہت ہی لائق تعظیم شخصیت ملتی ہے کہ حضرت اویس قرنی کی تمام تذکرہ نمیسوں نے یہ لکھا کہ کبھی ملاقات نہیں کر پائے رسول سے نہ دیکھا نہ صحبت حاصل ہوئی لیکن ان کو بھی بعض لوگوں نے شرف دینے کی خاطر آپ جائیے تذکروں کی کتاب میں حالی صحابہ اٹھا لیجئے صحابہ میں شمار کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ میار طے کر لیا کہ یا ملاقات ہو یا دیکھا ہو یا صحبت ہو جب یہ تینوں میار میں سے ایک بھی میار ان کو حاصل نہیں ہے تو انہیں کیوں سے شامل کیا جا رہا ہے شرف اس حابیت دینے کے لیے اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو بقاعدہ ایک آئیکن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور خود سے اس کو ایک شرف بنانے کی سڑ توڑ کوشش کی جا رہی ہے گو کہ اگر واقعاً کسی کو یہ شرف حاصل ہو تو ہم اس کے سامنے اپنا سر بھی جکانے کو تیار ہیں اور اس کی بات ماننے کو بھی تیار ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زور اسی پر لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس دائرے کو جتنا وسی کیا جا سکے وسی کر لیا جائے بلکل ایسا ہی ہے اور صحابی کی تعریف کو یہیں بھی ہم تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے مرحلے پہ دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا عدالت صحابہ صحابی تو جیسا کہ بیان کیا کہ وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا اہل سنت بھی بچارے پریشان اس پہ ہم کیا ان کی پریشانی دور کریں گے آ جائیں اب عدالت پہ کہ عدالت کے حوالے سے یعنی عادل ہونا اس کا کیا کریٹیریا ہے اور عادل کسے کہا جاتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ عدالت صحابہ سے مرادی ہے جس طرح تعریف میں ماشاءاللہ مختلف اقوال تھے اسی طریقے سے ہمیں عدالت میں بھی مختلف اقوال ملتے ہیں گو کہ کہنے کو سب یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابی عادل ہیں لیکن اگر آپ پوچھئے کہ بھئی عادل کا معنی کیا ہے اس کا مطلب و مفہوم کیا ہے تو ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا دکھائی دے گا آل سنت میں کہ عادل کا مطلب یہ ہے کہ صحابی فاسق نہیں ہو سکتا یعنی گناہ نہیں کر سکتا اچھا اب اس میں ان سے اگر پوچھا جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ابھی اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے چونکہ اگر دلیلوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی دوسرا گروہ جو آتا ہے اور تعریف بیان کرتا ہے وہ کہتا جی صحابی عادل یعنی عدالت سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص نکل دین میں سکا ہے پیغمبر پہ پیغمبر پہ جھوٹ نہیں بانتا یعنی قرآن ان سے قرآن کی تفسیر ہم ان سے لیتے ہیں تو اس میں بھی وہ جھوٹ نہیں باندے گا رسول کی حدیث ہم ان سے لیتے ہیں تو وہ اس میں جھوٹ نہیں باندے گا یہ دوسری تعریف ہے اور اگر آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ والی تعریف جو ہے وہ اہل سنت میں زیادہ قابل قبول رہی ہے تیسرا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ معصوم ان الماسیہ ہیں یعنی یہ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے وہ نہیں انجام دیتے ہاں اگر خطا ہو جائے اس کے لیے پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک دوسرا دروازہ بنایا گیا ہے جس کو اشتہاد اور خطاہ اشتہادی کا نام دیا گیا ہے وہ ایک دروازہ قائم کیا گیا ہے بہرحال تیسرا عدالت کا نظریہ یہ ہے یہ جو تیسرا نظریہ ہے یہ بہت اشاز ہے اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جو چاہے مرضی کریں اپنی زندگی میں چاہے اچھے عمال یا برے عمال گناہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب اس دنیا سے جائیں گے تو ان کو خدا یہاں سے پاکو پاکیزہ لے کے جائے گا اب یہ کن دلائل کی بنا پر ہے بہرحال یہ اس کا اپنا مقام ہے لیکن ان کے ہاں خود عدالت کے معاملے میں یہ چار اقوال ملتے ہیں جن میں سے پہلے دو زیادہ معروف ہیں اور دوسرے جو آخری دو ہیں ان کے طرف جو ہے وہ کم لوگ گئے ہیں لیکن یہ بھی اقوال بہرحال موجود ہے نہیں معلومات کے لیے کافی ہے یعنی ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت کے حوالے سے ان کے ہاں کتنے اقوال ملتے ہیں تو یہاں تک عدالت صحابہ میں جو دو الفاظ استعمال ہوئے تھے صحابی اور عادل ان دونوں کی تعریفات اور ان کے جو خد و خال ہیں وہ آپ دونوں جو ہمارے حضرات ہیں انہوں نے بہت اچھے سے اس کو بیان کیا اب ایک مرلہ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو عدالت صحابہ کا نظریہ ہے چونکہ کوئی بھی نظریہ جب قائم ہوتا ہے تو اس کی تاریخ کو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ عدالت صحابہ کا نظریہ اس کی بنیاد کیا ہے آیا اس کی بنیاد ہمیں قرآن سے ملتی ہے اس کی بنیاد ہمیں شریعت سے ملتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ماخد ہے اس کا تو اب ہم اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ تاریخی طور پر اس کی بنیاد کی طرف آتے ہیں کہ یہ بلاخرے کب سے نظریہ وجود میں آیا دیکھیں مولانا نے جو تاریخ میں تقسیم بیان کی کہ کیسے کیسے مرادیں لے گئی ہیں عدالت سے تو کہنے کی بات ہے یہاں پر واقعاً توجہ کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے کسی بھی کسی بھی معنی میں عدالت کا معنی لیں آپ کسی پر بھی ان سے اگر دریافت کیا جائے کہ قرآن مجید سے یا صحیحہ روایات صحیحہ سے آپ کے پاس اس پر دلیل کیا ہے کہ مثلاً وہ عادل ہے نقل احادیث میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس اور سارے سارے کے سارے وہ بھی کیونکہ باس کے لئے تو ہم بھی قائل ہیں جی باس کے ہم بھی قائل ہیں دوسری بات لیکن ہم تو جرہو تعدیل کے چونکہ قائل ہیں اس میں سے جو محتبر نکلتا ہے پھر اس کی بات کو قبول کرتے ہیں دوسرے یہ کہ مثلاً آخری نظریہ کہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو بالکل پاک صاف جائے گا یہ گارنٹی کس نے دیا آپ کو کس آیت نے یا کس روایت نے بیان کیا ہے یہ گارنٹی کہیں نہیں ہے تو خیر اس کی نقد کی طرف تو ہم ابھی جانی رہیں میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ السحابہ کلہم عدول کا نظریہ یہ حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا اور حیات رسول میں کسی نظریہ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ نظریہ بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے تو بیدت ہے وہ غلط ہے وہ درست نہیں ہے پیغمبر کے زمانے میں ایسا کوئی نظریہ موجود نہیں تھا اس پر نہ آیت دلیل ہے نہ روایت دلیل ہے نہ عقل اس بات کی تائید کرتی ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عادی لوگ ہیں بس ایک دفعہ رسول کو دیکھنے سے نہیں معلوم ان کے وجود میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے کیا تقویلی تصرف ہو جاتا ہے جبکہ خود رسول نے ایسا کچھ نہیں بیان کیا آیت میں نہیں بیان ہوا روایت میں نہیں بیان ہوا بلکہ اس کے برعکس جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسی روایات ایسی تاریخ میں ایسے واقعات خود آیات قرآن خود روایات ایسی ہیں جس میں صحابہ کی تنقید کی گئی ہے ان کی مذہمت کی گئی ہے ان کے عمال و کردار سے براعت کے لئے کہا گیا ہے بہت ساری ایسی روایت ہیں یعنی کسیر تعداد میں آیات موجود ہیں کسیر تعداد میں روایت موجود ہیں بڑا تحجب ہوتا ہے کہ اتنی ساری آیات جو کہ صحابہ کی مذہمت میں وارد ہوئی ہیں اتنی ساری روایات جو کہ صحابہ کی مذہمت میں وارد ہوئی ہیں ان سب کو درکنار کر کے آپ نے کیسے یہ نظریہ بیان کر دیا جو بیسلے سے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے بلکہ میں تو مولانا یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے زبردستی یہ منوانا چاہتے ہیں تو پہلے کم از کم یہ تو دیکھ لیجئے کہ خود صحابہ آپس میں گوسرے کو عادل مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے یعنی خود حیات پیغمبر میں یہ نظریہ موجود نہیں تھا خود صحابہ رسول اندل حیات یا بعد حیات پیغمبر اس نظریہ کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ تو ان کی تاریخ آپ پڑھیں ان کی سیرت پڑھیں تو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے ملتے ہیں آپس میں لانتان کرتے ہوئے ملتے ہیں آپس میں باقاعدہ لڑائیاں کرتے ہوئے اور مکے بازیاں کرتے ہوئے ملتے ہیں بلکہ یہ جو میں نے ارز کیا کہ بعض کا کہنا ہے کہ عادل سے مراد یہ ہے کہ روایت نقل کرنے میں سقہ ہیں خود یہ تاریخ بھی صحابہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بخاری کے اندر روایات موجود ہیں کہ حضرت عائشہ کے سامنے کسی صحابی کا کول نقل کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یعنی اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ موجود تھا اور وہ اس بات کو قبول کرتی تھی جو آپ جسے کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ حدیث نقل کرنے میں بھی سارے صحابی سکا نہیں ہے صحیح اب یہ دیکھیں ثابت یہ ہوا کہ نہ آیت میں کوئی دلیل نہ روایت سے کوئی دلیل نہ زمان پیغمبر میں ایسا کوئی نظریہ تو پھر آیا کہاں سے اور کب سے شروع ہوا تو یہ حسن بسری سے اس کی تاریخ ملائی جاتی ہے کہ وہ آکے جو ہے ان سے جب دریافت ہوتا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ آپس میں جو جھگڑے چلنے ہیں حتیٰ مثال کے طور پر اماری آسیر کو کہ کتنی بار مارا ہے خلیفہ وقت نے اور اسی طرح دیگر صحابہ پر جو ظلم ہوئے ہیں قتل و غارتگری ہے آپس میں لانتان ہیں اور جھگڑے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں تو ان میں آپ کیا کہتے ہیں تو حسن بسری نے کہا کہ کفول لسان سکوت کچھ نہیں کہیں گے ہم سے مطلب نہیں ہے پھر یہ نظریہ اتنا اچھا لوگوں کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو بہا اچھا حل کرنے کا ٹینشن ہی نہیں ہے حالکہ یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے دین لینا ہے تو آپ کو بہت تھوک بجا کے دیکھنا چاہیے تھا آپ کو ہر اینگل سے ہر زاویہ سے دیکھنا چاہیے تھا کہ دین اس سے لیں کہ جس کے لیے تاریخ میں کوئی ایسا کوئی ایسا گوشہ نہ ملے ہمیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ ہم نے دین قصہ لے لیا بالکل ہونا یہی چاہیے تھا کہ جرہ و تعدیل ہونی چاہیے تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جرہ و تعدیل کرتے تو کیسے کرتے بچنے ہی نہیں تھا پیچھے کچھ ان کا پورا دین دھرہ کا دھرہ رہ جاتا اگر جرہ و تعدیل کرتے تو کتنے لوگ صحابہ میں سے ان کے پاس رہ جاتے جو نقل روایت بھی کر رہے ہوں اور محتبر بھی ہوں اور انہی کے روایت پر تکیہ کیا جائے بلکل ایسا ہی یہ سارا نظریہ اسی لئے کھڑا کیا گیا جیسے صاحب نے بیان کیا کہ جنگ و کتال بھی کی اور آپس میں لڑے بھی صحیح اور اس کے باوجود یعنی جنگ و کتال کے باوجود بھی ہمیں واقعین اس پہ ہسنا چاہیے کہ کہتے کیا ہیں کہ وہ رخما اوبائنہم کہ وہ آپس میں بڑے شیرو شکر تھے یعنی ہمیں نہیں سمجھائی کہ وہ جنگ اور کتال شیرو شکر کا کون سا مصداق بنتا ہے اور جیسے کہ ہم خود صحابی کی تاریخ کے حوالے سے بھی چلتے آ رہے ہیں جیسے کہ ایک نظریہ آغا نے بھی بیان کیا کہ یہ آدم فسق یعنی اس نظریہ کے قائلین بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہ فاسق نہیں ہو سکتے اور تاریخ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ حسن بسری صاحب نے آ کر جو مشاجرات صاحبہ کا باب ہے اس کو اس انداز سے بند کیا کہ ہم اس پہ کفل لسان کریں گے اس پہ کلام نہیں کریں گے بولنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ مسلم کو اگر سب و شتم کرو گے کسی مسلمان کو یہ فسق ہے اور کتال کفر ہے اور دوسری طرف آپ کے اپنے تہمیہ نے خود اس بات کو قبول بھی کر لیا کہ کثیرم منت صحابہ جو بہت سارے صحابہ تھے وَالتَّعْبِئِن يُبْغِدُونَهُ وَيَسُبُونَهُ وَيُقَاتِلُونَ کہ وہ امیر المومنین پر سب و شتم بھی کرتے تھے اور ان سے جنگ و کتال بھی کیا اور اس طرف اگر اس روایت کو رکھا جائے کتال کفر ہے اور سباب فسق ہے تو لہٰذا آپ جو بھی تاریف اور جو کرائیٹیریا موین کریں گے وہ رسول اللہ کی حادث سے نکت ہو جائے گا اور وہ بھی ایسی شخصیت سے قتال اور جنگ جس کے بارے میں خاص روایات ملتی ہیں حتیٰ منابعہ اہل سنت میں کہ علی علیہ السلام سے جنگ کرنا قتال کرنا وہ کفر ہے اور ایسی شخصیت سے انسان جنگ کرے ایسی شخصیت سے جنگ کر رہے ہو گویا رسول سے جنگ کر رہے ہو جو کہ کفر ہے اس کے بعد جنگ کرنے والے کو تم صحابی مان رہے ہو اور پھر یہ نظریہ کہ ہر صحابی عادل ہے ارے کتنا تناقض ہے بھائی کیسے حل کروگے اس چیز کو اب یہ جو حسن بسری کی بات میں نے بیان کی تو یہ جو نظریہ تھا نا کفل لسان کا یہ بڑا اچھا لگا خاص کر بنی امیہ کو بنی امیہ کو کیونکہ زیادہ تر تو وہی پھستے لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا باب ہے اور بڑا اچھا نظریہ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے لہذا عمر بن عبدالعزیز سے جب آکے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جو آساب سفین ہے جنگ سفین ہوئی ان میں آپس میں جھگڑے ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مثلا کون حق پیتا کون باطل پیتا تو وہ کیا کہتا ہے چالا کی دیکھیں اسی نظریہ کو پرموٹ کرنا کہتا ہے کہ وہ ایسے خون تھے جو بھائے گئے اور اللہ نے ہمارے ہاتھ کو ان خون سے اس خون سے محفوظ رکھا تو جب اللہ نے ہمارے ہاتھ کو اس خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہماری زبان کو بھی اس سے محفوظ رہنے دو یہی بات شافعی نے پکڑ لی اینن یہی جملہ عمر بن عبدالعزیز کا ابن عدریس شافعی نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ان کے خون سے نہیں رنگے اللہ نے محفوظ رکھا تو ہماری زبان کو بھی نہیں کھلنے دو جب یہ ساری باتیں ہوئی تو آخر میں آکے جو نظریہ بطور نظریہ پیش کیا اور اس کے بعد سب نے اسے تسلیم کر دیا وہ شخصیت ہے احمد ابن حمول وہ آکے کہتے ہیں کہ مشاجرات سابقہ پر ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے کف اللہ سان جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے حتی ہمارے برسگیر کی ایک شخصیت تنویر علیمان جو ان کی کتاب ہے دیلوی صاحب کی اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اطراف کیا یعنی وہ اطراف یہ چیزیں ساری تاریخ کو یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ یہ ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ میں خاموش رہیں گے اور ہم نے اس میں کوئی کلام نہیں کرنا باوجود اس کے کہ تاریخی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ نے اہلِ بیعت کے حق میں ظلم کیا وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے اہلِ بیعت کے حق میں کوتاہیاں نظر آتی ہیں لیکن اس کے یعنی یہ قبول کرنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے حوالے سے کلام کریں بلکہ آپ نے جو یہ بات کی مجھے اس سے ایک اور چیز ذہن میں اوبری میرے وہ یہ کہ جس طریقے سے نظریہ عدالت صحابہ کو گھڑا گیا اور اس لیے کہ پیچھلے جو کام ہو چکے ہیں ان کے اوپر پردہ پوشی کی گیا اس کے لیے ایک اور عقیدہ بھی گھڑا گیا جو ہمارے ہیں بالخصوص کتب کلامی میں موجود ہے اور وہ یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے خدا کی طرف سے ہوا ہے جس کو ہم نظریہ جبر کہتے ہیں یعنی جب یہ دیکھ لیا گیا کہ بنو امیہ اور ان سے پہلے جو بھی اتوار رہے خلافہ کے اور جو بھی ان کے افعال رہے ان کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا دفاع نہیں کیا جا سکتا ان کا تو پھر باب آفیت یہی تھا کہ جناب یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے کیا کیا جو کیا ہے خدا نے کروایا ہے اور جب خدا کچھ کروایا تو ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے یہ تو خدا نے کروایا ایسا کروایا کہ حضرت عمر نے بھی اس کو قبول کر لیا بخاری کی روایت ہے کہ جنگ ہنین پہ جب بھاگ دوڑ ہو گئی تو کچھ افراد ادھر تشریف لے کر جا رہے تھے کچھ ادھر جا رہے تھے تو حضرت عمر کو ایک شخص ملتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا سین کیا چل رہا ہے تو حضرت عمر کہتا ہے کہ عمر اللہ یہ اللہ کا عمر ہے یعنی انہوں نے اس بھاگ دوڑ کو خدا کے اس میں ڈال دیا کہ یہ عمر اللہ ہے یعنی خدا نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا یعنی اپنے کرتوت جو انجام دے چکے ہیں ان پہ پردے ڈالنے کے لیے ایک ایسا نظریہ گھڑا گیا کہ جو روح اسلام روح قرآن کے خلاف تھا اور اسی طرح اسی کے ساتھ دوسرا نظریہ بھی اسی مقصد سے جو گھڑا گیا وہ ہے اجتہاد صحابہ کا کہ بھئی ظاہر اسی بات ہے کہ اس پر تو پردہ پوشی کر نہیں سکتے ہیں جو تاریخ میں واقعات سبت اور ضبت ہیں جن کی طرف آیات نے بھی اور روایات نے بھی اشارہ کر دیا ہے تاریخ میں واقعات سبت ہیں ان پر پردہ پوشی کر نہیں سکتے تو کریں تو کیا کریں کہا کہ سب کے سب مشتہد تھے سب نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اگر غلط کیا تو ایک ثواب ہے یعنی قتل بھی اگر کسی کو کیا ہے ناحق تو اس پر ثواب دے رہے ہیں اگر کوئی اور برا کام بھی کیا ہے انہوں نے تو اس پر ثواب ہے اور اگر صحیح ہے تو دو ثواب ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہی ثواب جو ہے وہ قاتلان عثمان کے لئے نہیں ہے جبکہ وہ صحابی ان کی تکفیر ہوتی ہے ان کی تکفیر ہوتی ہے اور بقاعدہ یعنی ایک ہمیں دو رخی یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے چونکہ انہوں نے قاتلان عثمان کے حوالے سے بات کی کہ یہ چیز ابن تیمیہ نے جب قبول کر لی کہ بہت سے صحابہ امیر المومنین پر سب و شتم کرتے تھے اس کا قبول کرنا میار نہیں تھا صحیح روایات اس کے اوپر موجود تھی کہ امیر المومنین پر سب و شتم ہوتا رہا ہے اور اتفاق سے یہاں پہ اس کو بھی ہم منشن کر دیں کہ یہ ظلم بر ظلم ہے کہ جب رسول اللہ کی احادیث دیکھ لیں کہ من سب علین فقط سب بانی اس روایات کو انہوں نے کیا کہا کہ جو امیر المومنین پر سب ہوتا تھا وہ تنقید سیاسی تھا یعنی وہ ایک سیاسی طور پر آپس میں جو مسائل تھے تو وہ ایک دوسرے پر تنقید سیاسی کرتے تھے یعنی یہاں پہ سب کا مطلب یہ ہے گویا ہم یہاں پر ان سے یہ آل سنت سے ہمیشہ یہ سوال پوچھتے آئے ہیں کہ آپ اس حدیث کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ امیر المومنین پر سب رسول پر سب ہیں تو آپ کا نظریہ گویا کہ یہ ہو گیا کہ جس نے علی پر نقت کیا ہے تنقید کی اس نے مجھ پر تنقید کی اگر آپ کے مذہب میں رسول پر تنقید کرنا جائز ہے اور اس میں آپ کو کوئی قباہت نہیں ہے تو آپ کو مبارک کو ایسا نظریہ ہمیں اجازت دیں کہ اگر رسول پر آپ اجازت دے رہے ہیں امیر المومنین کے لئے اجازت دے رہے ہیں تو کم از کم دیگر خلافہ پر بھی تو تنقید کی اجازت ہونی چاہیے مودودی صاحب نے تو یہی کہا مودودی صاحب کو کیوں انہوں نے آپ پاکستان میں بھی برسغیر میں بھی مودودی صاحب نے جب اپنی خلافت و ملوکیت لکھی تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں یہ مودودی صاحب نے نظرہ دیا جس کے بعد ان کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئیں عباسی صاحب نے انڈیا سے بیٹھ کے پوری کتاب لکھ دی حتی ان کو ان کی جماعت سے بے دخل کر دیا گیا اور آج تک وہ متعون قرار پاتے ہیں مودودی صاحب چونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی انتقاد کرنا نقد کرنا صحابہ ایک دوسرے پر کرتے تھے اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نہیں ہمیں نہ قرآن سے ملتی ہے نہ روایات سے ملتی ہے اور آپ نے جو ایک بات کی اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کے لئے کنسپٹ کلیر کریں جو کہ اجتحاد کا جو آپ نے یہاں پر نکتہ اٹھایا وہ اتنا خوبصورت ہے ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ حضرت عزارہ السلام علیہ کی شہادت آپ ہمارے لئے ثابت کر دیں اپنی کتابوں سے یا ہماری کتابوں سے اب آپ کے ہی نکتے سے یہ پوائنٹ یہاں پہ کھلتا ہے کہ میاں ہم ثابت کیوں کریں ہم اگر ثابت کر دیں ہم ثابت کر دیا حضرت عمر پھر بھی ایک ثواب لے جائیں گے اگر ہم نے ثابت کر دیا اور غلطی بھی ہو گئی آپ کہتے ہیں غلطی بھی تھے تو بھائی ہمیں ثابت کرنے کا کون سے فائدہ کیا ملا کتنی رکتوں کا ثواب ہے آپ نے کہنا کہ حضرت عمر مجتہت ہے چونکہ آپ نے بڑا ایک اچھا نکتہ بیان کیا کہ حضرت عمر مجتہت ہے اور ہمارے ہاں مجتہت کے لئے کیا ہے فالہو عجرن واحد اس کے لئے ایک عجر ملے گا ایک ثواب ہے ٹھیک ہے تو ہمارے لئے اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا مرضی واویلہ کریں ایام فاطمیہ میں کہ ہمارے لئے حضرت عمر کا یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے حضرت عارہ کے گھر پہ حملہ کیا ہم نے حملہ ثابت کر بھی دیا تو آخر میں آپ کہیں گے بس آپ نے ایک ان کے لئے ثواب ثابت کر دیا لہٰذا نتیجہ لے دے کر یہی ہوگا کہ آپ نے چونکہ نعرہ لگا دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی چاہے وہ امیر المومنین کے مقابل کتال کرے چاہے وہ حضرت عزارہ کے گھر پہ حملہ کرے چاہے وہ رسول اللہ کی سنت کو پامال کرے اس کے باوجود بھی وہ جنتی لیکن خلافہ سلاسہ کے مقابل آئے تو جنتی نہیں ہے یہاں پر تھوڑا سا کانو بدل جاتی دوہرہ میار دوہرہ میار ہے دوہرہ میار ورنہ مالک ابن نویرہ صحابی تھے لیکن ان کو خلیفہ اول کے مقابل پہ لاکر اس طریقے سے رد کیا گیا کہ آج تک ان کو زکاة کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرتب تھے انشاءاللہ وہ تو پردہ پوشی کی جاتی ہے خالد بن ولید کے اس عمل کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اشارت نہ غزر ہے ان موضوعات سے کہ ہم انشاءاللہ یہ موضوع ہے چونکہ مالک ابن نویرہ کی بات کی اور آپ نے خالد بن ولید کی بات کی تو اس کو ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا تفصیل سے ایک پوری اس کے اوپر ہو کہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے ایسے ہمیں افعال ملتے ہیں ہم تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بیان کر دیں کہ دو رخی موجود ہے یعنی جب امیر المومنین یا اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نظریہ اشتہات کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے نظریہ عدالت کا بھی جو ہے دروازہ کھل جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ معاملہ خلفاء سلاسہ کی طرف جاتا ہے تو قاضی جن عثمان بھی مرتد قرار پاتے ہیں جو خلافت ابوبکر کو قبول نہ کریں وہ بھی مرتد قرار پاتے ہیں تو ہمارا فقط یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے امیر المومنین کو خلافاء راشدین میں فقط اس لیے نہیں رکھا کہ آپ جگہ کو پور کریں اور یہ بھرتی کا معاملہ نہیں ہے تو پھر جو معاملہ پہلے تین کے لیے ہے وہی چوتھے کے لیے بھی رکھیں اور اگر آپ نے بھرتی کے لیے رکھا ہے تو پھر آپ سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے اجھے اشتہات کی بات ہے ایک آخری بات کر دوں جیسے عدالت صحابہ کا نظریہ زمانے رسول خدا میں بھی نہیں تھا اور خود اصحاب اصحاب رسول اپنی حیات میں اس نظریہ کے قائل نہیں تھے کہ ہم سب عادل ہیں اسی طرح خود اپنے مجتہید ہونے کا کہ ہم مجتہید ہیں اور ہم میں سے جو اگر اپنے اشتہات کی بنیاد پر کوئی عمل کر رہا ہے اگر در واقعہ وہ خطا ہوا تو ایک ثواب اور صحیح ہوا تو دو ثواب خود اس کے بھی قائل نہیں تھے اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ خود یہی خلفاء خلفاء صحابیوں پر ان کی غلطیوں پر حد جاری کر رہے ہیں یا حد جاری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں رسول کے زمانے میں ہاتھ کٹ رہے ہیں اگر کوڑے لگ رہے ہیں اگر ان سے کوئی خلاف رسول کے زمانے کے بات خود خلفاء اس بات کے گویا قائل نہیں کہ ہم مجتہید ہیں ورنہ اگر قائل ہوتے تو کہتے کہ بھئی اس نے اپنے اشتہات کے مطابق جو کیا حدوت کا کوئی سوالی نہیں عائشہ کا پوری زندگی گریہ کرنا نہیں بنتا تھا بقول ان کے کہ حضرت عائشہ نے پوری زندگی گریہ کیا کہ میں کاش گھر سے نہ نکلتی ہم کہتے ہیں گریہ تو بنتا نہیں ہے ایک عجر تو مل رہا ہے وہ گریہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو عجر نہیں مل رہا اس کے بعد آپ دوسری طرف آ جائیں کہ جب حضرت عمار یاسر قتل ہو جاتے ہیں تو بھگدر مجھ جاتی ہے ان کے درمیان چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ بھئی عمار قتل ہو گئے اور رسول نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ ان لوگوں کو عمار جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے تو وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے بھئی کیوں ڈال رہے ہو ہر بندہ قبول کرے کہ بھئی ایک عجر تو مل رہا ہے نا لے دے کر لہٰذا یہ صحابہ کے درمیان میں عجر کا جو یہ نظام انہوں نے قائم کیا وہ نہیں تھا تو اسی کے ساتھ ہم اس کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں اور جو آغا سفتہ ان نے بات کی بڑے پیاری بات کی تھے آپ کو یہ دو رخی چھوڑ دینی چاہیے شاید سفتہ جعفر نے یہی پہ فرمایا تھا کہ گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے تو اسی کے ساتھ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اسی موضوع کیا تسلسل ہوگا اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دوبارہ انہی مہمانان اگرامی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں ہمارے مہمانان کو اور پوری فجر میڈیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ